ہونرپل منسٹرز، سیکرٹریز، انڈسٹریل پرفیشنلز، کرنٹ وائس ناپسٹرز، فارمر وائس ناپسٹرز، ہیڈ اپ دپارٹمنٹ انڈی ویڈیس یونیورسٹیز، ریسرچرز، سکولرز، سٹودنٹس، اسلام علیکم میرے آنے سے پہلے وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ مجھ سے پہلے جو گیس ہیں انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے آج اس تقریب کا انعقاض کیا ہے اس آئیڈیا کو شروع کرنے کا یہ ایک وجہ یہ تھی کہ بحثیت استاد یونیورسٹیز میں میں نے دیکھا کہ جب ایمفل اور پی ایسی بھی پاکستان میں ریسرچ کروائی جاتی ہے تو عمومی طور پر وہ تھیسز پروفیسر صاحب کی علماریوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے اوپر جسٹ پڑی جاتی ہے کسی پروفیسر نے دس پی ایسٹیز کرائے ہیں کسی نے پندرہ کرائے ہیں کسی نے پچیس ایمفل کرائے ہیں اور اس کا کوئی ایمپیکٹ آن سوسائیٹی یا بزنس یا انڈرسٹی مجھے نظر نہیں ہوتا تو ایک تو یہ بڑی دکھ اور کرم کی بات ہے دوسری بات یہ تھی کہ جب پوری دنیا میں ہم جاتے تھے اور دیکھتے تھے مثال کے طور پر اگر ایم آئی ٹی گئے تو دیکھا یہ کوئی پچیس ہزار کمپنیز ان کے سٹویزنٹس نے بنائے ہیں یہاں انٹرپنورشف کی بات ہوگی اور جو ٹریلینز اف ڈالرز کی ویلٹ جنریشن ان کمپنیز نے کیا اگر اس کو ایٹمولیٹ کیا جائے تو ایکانومی کے لحاظ سے وہ دنیا کے بارمے نمبر کے ملک کی ایکانومی کے برابر ہوتی ہیں تو اتنا بڑا کنٹیبیوشن ایک یونیورسٹی جائے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم راستہ بھٹک جائے ہیں ہماری یونیورسٹیز ایک بڑے کالیجز بن کے رہے ہیں جو پیچن انسیٹیوشنز ہیں اور جو پندرہ بیس سال پہلے کتابیں لکھی جاتی ہیں ہم صرف اس کی دیسائمینیشن کرتا ہے تو کرییشن آف نولگ جو ہمارا پرائنری فنکشن ہے وہ ہم سے کہیں کھو گیا ہے اور ایک اور بات یہ تھی کہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو سکولرز کو کیونکہ جو سکولر ہے جو سائنٹسٹ ہے وہ ایک الٹیمیٹ صوفی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ فامولے جس سے وہ کائنات کو چلاتا ہے ان فامولوں کو ان پہیلیوں کو ان بجارتوں کو انویل کرتا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے ایک نئی انویشن ایک نئے خیال ایک نئی پروڈک کی تلاشتا ہے تو وہ نہ تو لوگی کر سکتا ہے نہ رائے آوہ ہموار کر سکتا ہے نہ بجٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے تو ایسے بھی چند اساتذہ ہماری نیورسٹیز کے اندر موجود تھے اور موجود ہیں جو کہ ایک روشنی کا مینار ہے ہمارے سماسے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ there is a need of a paradigm shift in higher education from a theoretical research to applied research we are living in a era of knowledge economy it's a power of economy واسی شاہ سا فرمارت ان نوکیا Finland وہ ملک جس کی جو کراچی کا one by fourth ہوگا اور نوکیا کوئی 26-27 billion dollar کی exports کر رہا تھا 26-27 billion dollar کی export کر رہا تھا لیکن ہم بہت جلدی depression میں بھی جلے جاتے ہیں مایوس بھی ہوتے ہیں Pakistan ایک بہت بڑی success story اگر آپ آج دیکھیں تو آپ کی direct foreign investment 10 billion dollar سے زیادہ نہیں جن ملکوں نے بھی درکی کیا ان کی foreign direct investment پاکستان میں جو آپ نے human resource export کیا جو پاکستان کے ڈاکٹرز آپ نے امریکہ میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کے institution سے پڑھ کر رہے ہیں آپ کی nurses کام کر رہے ہیں آپ کے پیرامیڈکس کام کر رہے ہیں آپ کے فرماسس کام کر رہے ہیں آپ کے انگلیس لینگویج کے ٹیچرز کر رہے ہیں آپ کا middle institute اس میں آپ کے انگینئرز کام کر رہے ہیں تو ان کی بدولت 30 billion dollar آپ کی remittances ہیں 30 ارب dollar اگر ہم اس کے اوپر اور مہت کریں تو یہ 80 billion dollar تک بھی جا سکتی ہے تو ہمارے بیارے تعلیم کو ضرور higher higher آنا چاہیے لیکن یہ اتنا بھی خراب یا بڑا نہیں کہ جس سے ہم مایوس ہوں اگر کہ ہم اگر دیکھیں آپ کو آپ اپنی جو budget ہیں یا اپنی GDP ہیں اس کا کتنے پرسنٹ آپ اس کے اوپر spend کر رہے ہیں ہر ایڈکیس نہیں کر رہے ہیں آپ اس کا موازنے ہی نہیں جا سکتے آپ نے اس کے اوپر investment ہی نہیں اور اس کے باوجود جو dividends آپ لے رہے ہیں وہ immense ہیں تو ان حالات میں ہم نے یہ سوچا کہ we should inspire the innovation and excellence اور اس سال ہمیں 850 projects موصول ہوئے جب ہم نے اس کا اعلان کیا 850 اور 850 میں سے ہم نے 450 projects چوز کیے یہاں display کرنے کے لیے اس آج کے تقریب میں جب یہ opening ceremony فتم ہوئے تو ہم تمام جو ہمارے guests of honors ہیں ان کو لے کے جائیں گے اور ہر سال ان سالہ ان کو visit کرائیں گے visit کرائیں گے اور جن guest of honors from stage سے اوپر ان کی shields نہیں دے سکے اس visit کے بعد ان سالہ media wall جو اوپر ان کی media talk بھی ہوگی اور وہاں اس کے بعد جب ان کو بھی ہم shield بھی دیں گے 47 universities اس سال participate کر رہی ہیں اور اچھلے سال 47 minutes اچھلے سال جو پھارا جو 257 projects تھے اور اس سال ساڑھے 400 projects اس میں آپ کے سامنے ہیں research کے لیے اور innovations کے لیے inventions کے لیے caposystem کی بھی ہوتا ہے جو بھی حضر کرم صاحب فرما رہا ہے تو ہر Egyptian commission پنجاب آپ کو اس ملک کا پہلا intellectual property and research commercialization policy framework انشاءاللہ دے گا ایک مہینے کے بعد اس کے اوپر کام ہم کہنا دنیا کی جتنی بڑی 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 universities ہیں میں وہاں گیا اور ان کی leadership سے ملا اور ان کے governance models کو میں نے دیکھا کہ ان کے جو budgets ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کیسے sustainable ہیں تو جو یہ research کا پارکہ میں نے دیکھا کہ اچھے professors ہیں کسی کے چار spinouts ہیں کسی کے دو spinouts ہیں spinouts کا مطلب یہ ہے کہ وہ professor اپنے اگر اس نے ایک فرمولہ بنا لیا ہے جیسے جو اطرم صاحب نے ایک بنایا انفیرون تو اس کو وہ professor جو ہے وہ خود اپنی company بنا سکتا ہے بنا کے commercialize کر سکتا ہے اور اس سے جو revenue وہ generate کرے گا وہ revenue پہ ایک حصہ اس کی university کو جائے گا اور ایک حصہ اس کا خود ہوگا اور ایک حصہ اس business company کا ہوگا اور وہ professor جو ہے وہ اپنی اس اجاد کو بیٹ سکتا ہے joint venture کا سکتا ہے فائزر سے کا سکتا ہے اور اس joint venture کا بھی ایک mechanism ہوگا کہ کیا کیا share ہوں گے اور یہ ہم پہلی دفعہ انشاءاللہ یہ دینے جا رہے ہیں تاکہ اس سے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ ایک سال کے اندر پانچ لاکھ پیٹنس ان کے ہاں register ہو رہے ہیں چین کے تین لاکھ پیٹنس وہ آ رہے ہیں اور ہندوستان کے نااندازن ایک لاکھ اٹھاون ہزار پیٹنس ہمارے چار سو چھبیس پیٹنس کے اپلیکیشنز آئیں پاکستان میں اور تین سو تراسی پیٹنس آئیں تو ہماری ہر یونیورسٹی کے پاس وال آف پیٹنس آنے چاہیے اور پرڈکٹ آنے چاہیے ہیں ہمیں knowledge creation کی طرف اب جانا ہوگا اور دیکھیں اس کو صرف wealth کے طرح دور میں نہ دیکھیں آپ جتنی عدلیات کھا رہے ہیں جتنے آپ کی innovations ہیں وہ ساری کی ساری ویس سے آ رہے ہیں اور وہ نے اپنی innovation اور technology کے روکا نہیں یہ انسانیت کا ایک مسترکہ برسہ ہے یہ ہمارے اوپر بالفصوص مسلم امہ پر اور پاکستانیوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنا contribution دیں اور اس contribution کے ذریعے ہم اجازات کی درم دیں اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو آپ کو اُبھرتا ہے کہ آپ research کریں قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے کہ آپ سوچتے جو نہیں آپ وال کو نہیں کرتے بارشوں برسنے میں بادلوں کے آنے میں ہواوں کے چلنے میں بادلوں کے برسنے یہ scientific mechanism scientific phenomenon آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ جو سیارے ہیں وہ ایک orbit کے اندر چاند اور سورج گھوم رہے ہیں اور ایک لیسے کے ساتھ پکڑاتے ہیں آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں انسان کی تبلیغ کیوں وہ تمام scientific فامولے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کو unveil کرنے کے لیے تدبرون تفکرون اس کے ذریعے سے قرآن آپ کو انوائٹ کر رہا ہے آپ نے انسائٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو explore کریں آپ اس کو unveil کریں اور اس کے لیے خواب کو چین جانا پڑے اس کے لیے آپ اس کو جائیں بہت کام ہو رہا ہے skillful اور impliable youth میں 2005 سے ہماری یونیورسٹیز کا ایک سفر اچی سی کی کریئیشن کے ساتھ شروع ہوا بہت ہی لیٹ ہمارا سفر تھا اور بہت جوہا اس وقت فیڈل اچی سی پرمنچل اچی سی کے مطابق کام کر رہے ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز پچھلے ایک دو سالوں میں QS رنکنگ دنیا کی سب سے بیسٹ رنکنگ ہے ورڈ QS رنکنگ اور ٹائم ہائر ایڈیوکیشن رنکنگ پنجاب کی سوڑا یونیورسٹیز اس میں رنکن ہی ہیں اور یہ صرف دو در پانچ سفر تک تسسر ہے اور اگر اثر مجھے امیر ہے کہ یہ جامعات کی تعداد اور انشاءاللہ بڑے گی پرائیوٹ یونیورسٹیز یہاں اویہ سرود صاحب اور سمیرا رمان صاحبہ بیٹھیں ہیں ان کی یونیورسٹیز بھی میں جاتا ہوں ان کے پہاں ریسیس کے اوپر فنڈنگ بڑی دیوی سے کر رہے ہیں یونیورسٹی انڈسٹی لنکیجز جو کہ ماضی میں نہیں تھے انڈسٹیز کو یہ شٹائٹ کی کہ پروفیسر اس قابل نہیں کہ ہمارے کسی ایشو کا حل دے سکیں اور پروفیسر کو یہ شکایت تھی کہ یہ تمام انڈسٹی انڈسٹی کے پاس آر اینڈ دی دپارٹمنٹ ہی کو نہیں یہ پورا پلانٹ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پروسس کرتے ہیں اور پروڈک بیٹھتے ہیں تو یہ سرچ انڈ ڈیولیمنٹ میں انٹرسٹی نہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب ایچی سی نے اپنے تمام وائس چانسل کو مری میں آپ سب جانتے ہیں ہم جواں ہوئے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اپنے بورڈ آف سٹیڈیز میں انڈسٹی پروفیشنل کو ڈالیں اور یہ عمل شروع ہو رہا ہے مجھے تھیسز فیر کے لیے لکھا کہ تھیسز فیر منقض کیا جائیں چیمبر آف کامرسز جائیں وہ سٹوڈنس کو آکے رسائز ٹاپکس دیں اس لپر اور پھر ان تھیسز کو چیمبر آف کامرسز کے ویب پورٹل پہ پہ پنجاب ایچی سی نے انڈیجنس پی ایڈی سکولیش یا بھی ممبر رکھا جس میں ہم پاکستانی بچوں کو پی ایش ڈی کرنے باہر بھیجتے ہیں اور جب ہم پی ایش ڈی کرنے کے لیے برطانیہ میں یا امریکہ میں یا اسٹریلیا میں یا نیوزیلیا ان کے بچے کو بھیجتے ہیں تو ساڑھے چھے کروڑ روپیہ سکولر کو پر ساڑھے چھے کروڑ اور وہ کرتا کیا وہ پروفیسر وہ ان کا ایک لوکل ایش ہو ان کی انڈسٹی کا ہے اس لوکل ایش کے وہ تین کمپوننٹس بناتا ہے پاکستانی سورنٹ کو دے دیتا پی ایش ڈی موڈلن سیمولیشن کے پی ایش دی انڈی سورنٹ کو دے دیتا انڈوارمنٹس انڈرکی اسیسمنٹ کے اوپر پی ایش جو ہے وہ دے دیتا ہے اٹلی کے سورنٹ سورنٹ ہمارا سکولر ہے وہ ان کے ہی تین سلات روڈ بنتے اور جس لوکل انڈسٹی جس لوکل بزنس کے پی ایش دیتا پی ایش کرے گا وہ صرف دس انٹرنیشنل کانسیس ہم جائے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن پروسیسر اور ریلیٹ انڈینیاں ہیں اس لیے ہے کہ وہ آ کر ہمارے سکولرنٹ سے جب انٹریکٹ کرتا ہے ہماری فرکلیٹی سے انٹریکٹ کرتا ہے ہماری لیبارٹریز کو دیکھتا ہے تو اس کی پرسپشن پاکستان کے بارے میں کلکل بدل جاتی ہے اور وہ ریسرچ کلیباریشن بنتی ہیں تو اس کو ہم فننس کرتے ہیں جو فورن سکولرز یہاں آتے ہیں کانسیسز میں اور یہاں آ کر ہمارے بزاروں میں بھی کھڑتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سے کلیباریشن بھی بنتی اس کے بے شمار سوائد ہیں پھر ہم نے انویشن انویشن اوارڈز اجرا کیا ہے جو اس کے علاوہ ہے کہ پاکستان کی انویشن سے سب سے اچھی انویشن ہے اس کے لئے پرائز منی اور انویشن کے اوارڈز کے لئے بیسٹ سرچ آرٹیکلز کے اوارڈز بھی ہم نے سکیم لانچ کی ہے پوسٹ ڈاکٹرٹ کے لئے ہم اپنے کالیجز کے ساتھ اور یونیورسٹی کے ساتھ کے لئے سکیم ہم ہمارے ٹریننگز ہمارے کالیجز اور یونیورسٹی کے اس حدزہ کے لئے پھر یار حکومت کے پیسے سے پی اچی سی ان کو باہر بھی ایڈوکیشن کمیشن کے طرح تمام آل پنجاب یونیورسٹیز انویشن ایکسپو دو ہزاد